تو پہلا میٹل ہے وینیڈیم جس کا اٹامک نمبر ہے 23 اب یہ وینیڈیم تقریباً اٹھارہ سو ایک میں اٹھارہ سو ایک میں ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا اٹھارہ سو ایک میں ایک بار اس نے وینیڈیم کو دریافت کیا تھا لیکن یہ بندہ سمجھا کہ یہ کرومیم کا ایک فارم ہے یہ اسے کرومیم سمجھ بیٹا تو آگے جا کر اٹھارہ سو تیس میں پھر اس کو ری ڈسکور کر دیا گیا ایک دوسرے سائنٹسٹ نے ری ڈسکور کیا جس کا نام تھا نیلز گیبریل اسے نیلز گیبریل نے پھر کہا کہ یہ کرومیم نہیں یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وینیڈیم اور یہ وینیڈیم نام اس نے وینادیس ایک گارڈس ہے لوف اور بیوٹی خوبصورتی اور محبت کی ایک دیوتا فیمیل دیوتا ہے گارڈس ہے تو اس کا نام وینیڈیس تھا اس کے نام کے پیچھے اس نے اس ایلیمنٹ کا نام وینیڈیم رکھ دیا ٹھیک ہے ایک سلوری وائٹ میٹل ہے یہ ایک سلوری وائٹ کلر کا ایلیمنٹ ہے اس کے اکسیڈیشن سٹیٹس اگر ہم دیکھیں آکسیڈیشن سٹیٹس تو یہ تقریباً پلس فائف پلس فور پلس تری پلس ٹو چار آکسیڈیشن سٹیٹس میں ایگزسٹ کر سکتا ہے چونکہ ہمیں بتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن میٹل ہے اور ٹرانزیشن میٹل میں پارشلی فلڈ ڈی آر بیٹال ہوتا ہے اور وہ ڈی آر بیٹال پارشلی فلڈ ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھار فل ہو جاتا ہے پورا فل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار خالی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے آگے والا جو شل فورٹ نمبر میں شل ہوتا ہے وہ اس کا سب شل وہ بر جاتا ہے اور ڈی جو تری شل میں ہوتا ہے ڈی سب شل وہ رہ جاتا ہے اسی ڈی کی ہم بات کر رہے ہیں اب چونکہ اس کا یہ ڈی آر بیٹال پارشلی فل ہے تو اس ڈی آر بیٹال میں ٹرانزیشنز ہوتی رہتی ہیں ٹرانزیشنز آف الیکٹرانز الیکٹران یا اس کے اندر گز جاتا ہے یا اس سے نکل جاتا ہے اس میں جمپ کرتا ہے یا اس سے جمپ کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کے مختلف اکسیڈیشن سٹیٹ ہو سکتے ہیں پلس فائر پلس فور پلس تری پلس ٹو اچھا اب یہ بات ذرا نوٹس کر دینا کہ پارشلی فلڈ ڈی آر بیٹال یہ ڈی آر بیٹال جو ہے جب پارشلی فلڈ ہو تو یہ کمپاؤنڈ کلر کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹرانزیشنز ہوتی ہے الیکٹران اس میں جمپ کر کے اس سے واپس جمپ کر لیتا ہے جب اس میں جمپ کر کے واپس جمپ کر لیتا ہے تو وہ ایک خاص ویولنٹ میں لائٹ امیٹ کرتا ہے اور جس ویولنٹ میں وہ لائٹ امیٹ کرتا ہے وہ کمپاؤنڈ کا کمپاؤنڈ دکھائی دیتا ہے جب وہ کمپاؤنڈ کا کمپاؤنڈ ہمیں اسی طرح سے دکھائی دیتا ہے کلر کمپاؤنڈ دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور جب یہ دی آر بیٹال پارشلی فیلڈ نہیں یا فل فیلڈ ہو یا ایمٹی ہو تب اس کمپاؤنڈ کا کوئی کمپاؤنڈ نہیں ہوگا کیوں اگر ایمٹی ہو تو اس کا مطلب کہ اس سے کوئی الیکٹران جمپ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب اس سے کوئی الیکٹران جمپ نہیں کر سکتا تو ویولنٹ لائٹ کا وہ کہاں سے نکلے گا وہ انرجی کہاں سے نکلے گی تو جب لائٹ کا ایک خاص ویولنٹ اس سے نہیں نکلتا کلر نہیں نکلتا تو ہمیں وہ کلر دکھائی نہیں دیتا یہ کمپاؤنڈ ہمیں کلر لس دکھائی دیتا ہے پہلی کلر لس اور جب فل فیلڈ ہو تو اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے ابھی نہ الیکٹران جمپ کر سکتا ہے نہ اس میں جمپ کر سکتا ہے اس سے کیوں نہیں جمپ کر سکتا ہے کیونکہ یہ فل فل ہے تو اس کا مطلب جو دوسرے شلد ہے وہ آلریڈی فل فل ہے کیونکہ اس کا آخری شلد جو فل ہونے والا ہے وہ ڈی آر بیٹال ہی ہوتا ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنز کے ٹیک ہے تو جب ڈی آر بیٹال فل فل ہوا تو اس کا مطلب جتنے بی اور آر بیٹال موجود ہے وہ تمام کے تمام فل فلڈ ہے جب وہ فل فلڈ ہے تو اس سے الیکٹران جمپ کر کے دوسری جگہ پر جا نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی جمپ کر سکتا ہے تو فل فلڈ کا بھی اس میں ٹرانزیشن نہیں ہوتا تو فل فلڈ بھی جو آر بیٹال ہے وہ کمپاؤنڈ کلرلس ہے ٹرانزیشن ایلیمنز کے تو کلر صرف ڈی آر بیٹال والے ٹرانزیشن ایلیمنز جو ہوتے ہیں وہ کلر ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اب وینیڈیم کا جو پلس فائف اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے اس میں ڈی آر بیٹال بلکل ویکنٹ ہوتا ہے خالی ہوتا ہے امپٹی ہوتا ہے اچھا اب امپٹی ہوا تو اس کا مطلب اس کا کلر وہ نہیں ہے یہ کلرلس ہے اچھا پلس فور اس کا مطلب اب ایک الیکٹران اس نے لے لیا ہے اکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور ہے تو اس کا مطلب اس کے ڈی میں ایک الیکٹران ہے اب ڈی پارشلی فلڈ ہوا فلفل نہیں ہی پارشلی فلڈ ہے جب پارشلی فلڈ ہے تو پھر اس کا ایک خاص کلر وہ ہوگا پلس فور ایکسیڈیشن سٹیٹ کا کلر بلو ہوتا ہے اسی طرح پلس تری تو ایک اور الیکٹران بھی اس میں موجود ہے دی میں اور اس کا کلر گرین ہوتا ہے پلس ٹو تو اس کا مطلب دی میں ایک اور بھی الیکٹران موجود ہے اور اس پلس ٹو ایکسیڈیشن سٹیٹ میں وینڈیڈیم کمپاؤنڈ کا کلر زیادہ تر وائلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسیڈیشن سٹیٹ ہی وینڈیم کی ایکسیڈیشن سٹیٹ ہیں اب اگر بات کریں یہاں پر وہ ایز ایک کیٹلسٹ اس کی کچھ پرابرٹی ہم سٹیڈی کریں گے ایز ایک کیٹلسٹ ایز ایک کیٹلسٹ یہ یوز ہوتا ہے کنٹیکٹ پراسز میں اب یہ کونسا پراسز ہے یہ وہ پراسز ہے جس پراسز میں کنٹیکٹ پراسز یہ وہ پراسز ہے جس پراسز میں ایس او ٹو کو ہم ایس او ٹری میں کنورٹ کرتے ہیں فار دا پرپس آف ٹو میک ایچ ٹو ایس او فور سلپیورک ایسڈ سلپیورک ایسڈ جب انڈسٹریز میں ہم بناتے ہیں تو اس سلپیورک ایسڈ کو بنانے کے لیے اہم ہے کہ ہم سلپر ٹرائ ایکسائیڈ ایس او ٹری گیس کو پروڈیوز کریں اور یہ ایس او ٹری گیس ہم بناتے ہیں ایس او ٹو سلپر ڈائ ایکسائیڈ گیس سے ٹھیک ہے تو آپ سلپر ڈائ ایکسائیڈ کو ایس او ٹری میں کنورٹ کرنے کے لیے پہلے تو پلاٹینیوم یوز ہوتا تھا پی ٹی ایس ای کٹیلیس لیکن یہ پلاٹینیوم جو ہے اس سلپر ڈائ ایکسائیڈ گیس کے اندر آرسینک والے ایمپیورکیز ہوتے ہیں زیادہ تر آرسینک کے تو یہ پلاٹینیوم اس آرسینک کے ایمپیورکیز کے ساتھ ریاکٹ کرتا تھا تو ایس او ٹری کے بندے میں پھر مسئلہ ہوتا تھا اس لیے اب اس پی ٹی کی پلاٹینیوم کی جگہ ہم وی ٹو او فائف وینیڈیوم پنٹا ایکسائیڈ استعمال کرتے ہیں جو کہ آرسینک کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا اور آرام سے ہم ایس او ٹو کو ایس او ٹری میں کنورٹ کر سکتے ہیں سو وینیڈیوم پنٹا ایکسائیڈ اب آج کے دور میں سلپیورک ایسٹ کے اندرسٹریز میں سلپر ٹری ایکسائیڈ کے بنانے کے لیے ایس ای کیٹیلسٹ استعمال ہوتا ہے جو کہ وینیڈیوم کا ایک کمپاؤنڈ ہے سو وینیڈیوم کو ہم ایس ای کیٹیلسٹ بھی استعمال کریں